قدیم ہندو مصر کو اس میں سب سے پہلے ہین کے بیٹے مصریم کے رہنے کی وجہ سے مصرہ کہتے تھے یہ نام مصرہ اس وقت ملک کے داروکمت کاہرہ میں محفوظہ اس کے اولین حکمران منیر کو نسل انسانی کا پہلا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور ہندوستان پر سب سے پہلا حملہ کرن کا سہرہ بھی اس کے اولین بادشاہوں میں سے ایک قصر جاتا ہے اس بادشاہ کا نام حسیلس تھا اس کی تعریف نہ صرف عظیم جنگجو ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے بلکہ مفید فانون کو ترقی دینے والے پور جوش بادشاہ کے طور پر کی جاتی ہے تھیسز کے شہر کی بنیاد رکھنے اور مصریوں کو مفید علوم انعائد کرنے کے بعد اس نے اپنی توجہ مشریق کو فتح کرنے کی طرف کی اس مہم میں ان کے دو بیٹے بھی ساتھ تھے اس نے ایتھوپیا اور عرب کو فتح کیا یہاں اس نے بیش مار اصلاحی کام کیے اور بوجوار کے علاقوں کو سلاب سے بچانے کے لیے دریائے نیل کے کنارے بھی بنائے یہاں اپنی فتحات مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی فوجوں کو لے کر ہندوستان کی طرف بڑھا اور ایران کے سرحد سے پنجاب میں داخل ہو گیا اس نے دیکھا ہندوستانی انتہائی گیر محضب زندگی گزار رہے ہیں کاشتکاری سے واقع نہیں اور جنگ کے فن کو بھی نہیں جانتے ہندوستانی اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے ملک کے تمام حصوں سے بہت بڑی اتداد میں جمع ہوئے انہوں نے اپنے انگرے ہتھیاروں سے حملہ آور پوج کی پیش قدمی کا مقابلہ کیا ہندوستانیوں نے مضاہ مت کی لیکن نہائیت ہمزور اور جلد ہی ان کے پاؤں اکھر گئے اور پہلی مرتبہ پنجاب کے میدانوں میں کسی گیر ملکی پاتے کا قبضہ ہو گیا یہ حملہ آور اپنی فتوحات کو گنگا کے دھیانے تک لے گیا اور ہندوستان میں تین سال دہنے کے بعد اپنے ابائی وطن کو لوٹ گیا اس نے اپنی فتح کی یادگار کے طور پر مینار تعمیر کروائے اور اپنی فتوحات کو بیان کرنے والی یادگاریں پیچھے چھوڑی موسیقی